بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اچھا علی بھائی اس میں میرا ایک سوال ہے اٹھارہ ذو الحجہ کے کانٹیکس میں کیونکہ ہم غدیر اکھن کے آپ نے پوری حدیث سنا دی وہ ہمیں سمجھ میں آگئے اب آج کے جو شیعہ ہیں وہ اس ڈیٹ کو جشنِ غدیر یا عیدِ غدیر کے طور پر مناتے ہیں اور ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے پتہ چلا کہ جو سنی حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اٹھارہ ذو الحجہ کو ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا ان کو شہید کیا گیا اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کومن ٹرمز پر آئیں اور کچھ ایسی بات کریں کہ ہم آنگی پیدا ہو اور ہم مسلمان کے طور پر آگے بڑھیں تو جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں ایک ساتھ مل کر چلنا مشکل نظر آتا ہے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اٹھارہ ذو الحجہ کو حضرت عثمان کا شہید ہونا ثابت ہے یا نہیں ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرمی پڑتا اس لیے کہ غدیر خم کا واقعہ حضرت عثمان کی شہادت سے بہت پہلے ہوا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ ہوتا نا کہ غدیر خم بعد میں گھڑی جاتی پھر تو آپ کہتے ہیں یہ شہادت جو ہے وہ عثمان کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے یہ تو اللوجیکل بات ہے وہ تو پہلے سے ہے اس کی تاریخ کوئی بھی ہو دوسری بات شہادت عثمان سنی شیعہ کے درمیان کومن ٹرم نہیں بان سکتی نہ حضرت عبو بکر عمر کومن ٹرم بان سکتی کومن ٹرم جائے وہ غدیر خم بھی بان سکتی تو کومن ٹرم کے پر بات کی تو یہ تو سنیوں کا ایک یعنی بعض قاتل کوسلے والا معاملہ ہو جاتا ہے جب یعنی وہ رجب کے کنڈے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حضرت عمی بابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جیشن منا رہے ہیں امام جاپن سادق والا یہ ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو بڑی سخت زبان دیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کے دن کو منائیں ہم اہلِ بیعت کا ذکر خیر کیوں نہ کریں تو یہ ایک ڈیلیوٹ کرنے کے لیے نا ٹوٹ کے گھڑے میں مثال کے طور پر پاکستان میں بریلوی مقتبہ فکر کے لوگوں سے بریلویوں کے کہنے پہ اہلِ حدیث کو گستاکِ رسول ڈیکلیر کر دو مجارٹیز ایتھارٹی کو تو سر پھر ہم اہلِ حدیثوں سے بھی کہیں گے کہ جب آپ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگاتے ہیں اہلِ بیعت کی محبت پر رابضی ہونے کے تو وہ بھی ایک سیپٹیبل نہیں ہوں گے ادرویس سب سے پہلے تو آپ گستاکِ رسول ڈیکلیر ہوں گے لوگوں کے کہنے پر گستاکِ رسول ہونا بڑا جرم ہے اور رابضی ہونا تو بہت چھوٹا جرم ہے اس کے مقابلے میں تو آپ کا جرم تو بڑا ہے اگر لوگوں کے کہنے پہ ہی مانگے باقی یہ عیدِ غدیر کے طور پر مناتے ہیں وہ اس میں جو ایگزیجریشن کرتے ہیں کہ مولا علی کو حقِ ولائت دینے کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا وسی بنا دیا تھا تو یہ الفاظ ان کے پاس بھی ذکیرہ حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ یہ وسی ہے میرا اور میرے بعد میں اس کو اس حوالے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ حکومتی معاملات کو سنبھال لے گا میں نے حدیثیت قداس پہ تین گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مقاغذ کلم والی جو حدیث سید رومر اس میں میں نے کلیر کٹ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی ایمپرر بادشاہ نہیں تھے آپ پیغمبر تھے اگر سیدوں نے علی کو آپ نامزد کر دیتے تو یہ ملوکیت کی ہی ایک قسم ہو جاتی آپ کبھی یہ کام نہ کر میں نے ڈیٹیل سے اس پہ بات کیا آج اس طرف جانا نہیں ہے نہ کسی کو اس پہ سوال کرنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ تین گھنٹے کا ٹاپک ہے باقی سوالات رہتے ہیں مسئلہ 55B میرا یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 55-B مسئلہ تو وہ کھل جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی جگہ تھے سیدوں نے علی اگرچہ وہ ہار لحاظ سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بھی اعتمام کرتے تھے کہ میری برے سے کوئی ایسا طریقہ جاری نہ ہو کہ لوگ اس کی پھر پلی لینا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ جشنِ غدیر وہ اس حوالے سے مانتے ہیں کہ وہ سیدوں علی کو نبی علیہ وسلم نے ایک سپیشل پروٹوکول دیا اور ان کے بقول وسیع بنا دیا تو اس میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر یہ وسیع بنانا ہوتا تو غدیر پہ یہ خطبہ نہ ہوتا بلکہ حجت الودہ پہ ہوتا جہاں پوری امت جمع تھی یہاں تو صرف اہلِ شام اور اہلِ مدینہ رہ گئے تھے انہی کو اصل میں ڈرائے جا رہا تھا کہ تم لوگ سیدوں علی کے ساتھ خلاف نہ کھڑے ہونا سیفین کے اندر لیکن انہوں نے پھر خیال نہیں کیا اس سے ادھا کچھ نہیں اہلِ تشریعہ ویسے سوال تو کرتے ہیں کہ آپ کے حدیثیں موجود ہیں آپ حدیثوں کو بھی مانتے ہیں تو کیا غدیرِ خم سے ولایت اور خلافہ ثابت نہیں ہوتی میں نے بتا دیا نا کہ اس کے پر 55 بھی دیکھ لیں ولایت تو ثابت ہے حق کے ولایت تو مانتے ہیں وہ نہیں مانتا پوری امت ان کو ایک عظمت کا درجہ دیتی ہے حق کے ولایت کا مطلب اگر یہ لیا جاتا ہے کہ وہ نبی الاسلام کے بعد خلیفہ چنے کے ہیں اور اس کے لیے وہ پلی لیتے ہیں بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے جو بخاری مسلم دونوں میں ہیں کہ اے علی تیرے ساتھ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو حارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے وہ حضرتِ موسیٰ کے خلیفہ بنے ہی نہیں ہے حضرتِ موسیٰ کے خلیفہ جوشوہ بنے ہیں جوشوہ ابن نون اس میں صرف یہ تھا کہ اس میں الفاظ موجود ہے کہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا اور آخری موقع تھا کہ سیدون علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جاؤں گا آپ نے فرمایا تو اس پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر گئے تھے چند دنوں کے لئے حارون کو چھوڑ گئے تھے میں بھی کچھ عرصے کے لئے جا رہا ہوں طبوک پر واپسی پہ میں آ جاؤں گا اس سے مراد بہت خلافت والا معاملہ نہیں تھا یہ ارزل نکالنا خلق ہے البتہ یہ بہت بڑی شان ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سیدون علیہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک حسن درجے کی روایت ہے تیرمزی میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اس میں بھی اختلاف لوگ کرتے ہیں اکثریت اس کو صحیح مانتی ہے لیکن وہ تیرمزی کی روایت ہے یہ تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کیونکہ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹیو کون تھے حرون علیہ السلام ان کی دعا سے پڑے اس لیول کا سپورٹیو نہ حضرت ابو بکر تھے نہ حضرت عمر تھے نہ حضرت عثمان تھے نبی علیہ السلام کے لئے علیہ السلام اجمعین وردی اللہ عنہم اجمعین حضرت علی تھی ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے میں نے آگے کو بتایا کہ انہیں سننی کس طرح معاملات کو ڈیلیوٹ کر جاتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چپٹر میں بخاری میں موجود ہے مسلم والا طریق میں پڑھ رہا ہوں کہ غزب خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں اس فکر میں کہ یہ خوش رسیم کون ہوگا اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے رشک ہوا کہ کاش وہ شخص میں ہوں اور کہتے ہیں میری تڑپ میرے دل میں ہی رائے گئی حضرت علی کو نبیل اسلام نے وہ جھنڈا دیا تو حضرت علی کو رشک کرتے تھے صحیح درہ عمر ہمیں ایک جالی روایت وہ سل قبرال بھئی حقی سے بتائی گئی ہے جس کو البانی بھی کہتے ہیں کہ یہ جالی روایت ہے جھوٹی ضعیب نہیں جھوٹی شیخ زبیر صاحب بھی اسے ریجیکٹڈ روایت مانتے ہیں وہ جی حضرت عائشہ ایک دفعہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے برافر کسی کی نیکیاں ہیں تو آپ نے فرمایا عمر کی تو ان کا میرا باپ ان کا تیرے باپ کی تو ایک رات کی گارے سور کی نیکیاں عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ گئے ہیں یہ جالی روایت گھڑی گئی تھی اور پھر اس کے بعد جی حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر سے کہ مجھ سے پوری زندگی کی نیکیں لے لو حضرت عمر جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ مسلم شریف میں لکھاوا ہے کہ مجھے علی پررش کرے گا سار جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کو کڑوی لگتی ہیں کہ بلکل اس طریقے سے میرے بھائیو آپ کو کڑوی لگتی ہیں جیسے ہم یہودوں نصارہ کو Old Testament اور New Testament سے نبیل اسلام کی prophecies بتاتے ہیں تو ان کو بڑی کڑوی لگتی ہیں کہ آپ کو ہمارے بزرگوں کی کوئی شان بیان کریں پورا لگنا شروع اس پہ کاؤنٹر کوئیسن آگیا ذہن میں کہ اس طرح کی روایت تو مستند بھی آتی ہے کہ جو حضرت عائشہ اسلام علیہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے وعدہ پیارا کون ہے تو آپ صحب سے نے فرمایا کہ غالبا فرمایا کہ مردوں میں تیرا والد ہے اور عورتوں میں پوچھا تو حضرت عائشہ کا غالبا نام لیا جب دوسرے وعدہ تلی کی بھی ملتی ہے تو ان میں جو اتضاد اس کو کیسے کرتے ہیں کوئی اتضاد نہیں ہے کیا یہ کھولا اتضاد نہیں ہے کوئی کھولا اتضاد نہیں یہ حدیث اس طرح نہیں ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں کہ نبیل اسلام سے پوچھا گیا آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے تو آپ نے فرمایا آئشہ ان کا میں مردوں میں پوچھ رہوں فرمایا اس کا والد پھر حضرت عمر باقی لوگوں کے نام گنواتے رہے یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے ایک ہی مجلس میں نبیل اسلام سے ایک بندہ آگے پوچھ رہا ہے کہ جی بتائیں عامال میں سب سے افضل عمل کونس ہے کہیں پہ آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کر رہے ہیں کہیں پہ آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں ایک کانٹرڈکشن نہیں ہوتی سرکمسٹانسز کے مطابق جو سوال کرنے والا ہے اس کے اعتبار سے اس کو جواب کیا جاتا ہے اگر یہ مان لیا جائے لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب سیدہ آئشہ ہیں تو اس پہ میں الزامی جواب دوں گا بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں کہ امہ آئشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کہ حضور کی کسی بیوی پہ مجھے رشک نہیں آتا سوائے ختیجہ کے اور میں کئی بار حضور سے لڑ پڑتی تھی کہ آپ اس بڑھیے کو آج تک نہیں بھولیں ان کی سہلیوں کو بھی آپ تائب بجوائے کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر اس بیوی کی زندگی میں ہوتے ہوئے چوبیس سال تک آپ کے عقد میں رہی ہیں نبیل اسلام نے دوسری شادی بھی نہیں کی تو حضرت عائشہ کی زندگی میں تو آپ نے کئی شادیاں کی ہیں یہ میں معبول بیت کا کمپیرزن کروا رہا ہوں حضرت عائشہ بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گی کہ وہ کہیں کہ نبیل اسلام مجھے ختیجہ سے بڑھ کے معبوب رکھتے ہیں ختیجہ کی تو ساری قربانی ہے اسلام کے لئے حضرت عائشہ تو سب سے پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تو اب جب یہ بات کی جائے گی تو ہم کہیں گے حضرت عائشہ معبوب ہے پٹ ادردن ختیجہ اس طرح نبیوں کے بارے میں بھی آتا ہے قرآن پاک میں احادیث میں حضرت عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قیام الدین کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے عبراہیم کو لباس پینایا جائے گا اس کے بعد مجھے اب یہاں سے عائشہ بازی لے گئے اسی طریقے سے اس روح عرض پر صرف ایک شخص ہے جس سے اللہ نے کلام کیا کون ہے موسیٰ علیہ السلام بازی لے گئے سب میں پیغمبروں میں ایک شخص ایسا ہے حضرت عادم علیہ السلام تو ایک ایک سیپشن ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اللہ نے کہا یہ میری روح ہے میں نے اس میں روح پھوکی ہے جیسا کہ اس کی شان کلائے گا میری روح سے مراد وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اللہ کی روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح پیدا کی گئی روح اب وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے جو آج تک زندہ ہے کون عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے تو یہ جوزوی فضائل ہوتے ہیں سیکھو اب جو روح جو ربائیت بتایا تھے وہ مستدلل حاکم کی ہے وہ اممہ عائشہ سے آگے پوچھتا ہے کوئی کہ بتائیں نبی علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر محبوب کون وہ کہتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ تو بخاری مسلم کی کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ حضرت عائشہ کے بارے میں تو نہیں ہے اور بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور یہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ دوسری شادی کرنے لگے تھے اس سے پتا چلا کہ جب دوسری شادی اس وقت نہیں کرنے دی جاتی جب وہ والی بہت محبوب ہوتی ہے تو حضرت ختیجہ کی محبوبیت جو تھی وہ حضرت عائشہ حفظہ کی نہیں تھی کیونکہ ان کی زندگی میں تو اور شادیاں آپ نے کی ہیں ختیجہ کے زندگی میں نے کی حضرت علی کو کہا فاطمہ کے ہوتے میں دوسری شادی نہیں کرنے دیں تو میں نے کتنے آپ کو میں پھر انجین نہیں کرنا میں فلمدی اس نے ایک کینٹہ بولنا رہا ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دی اور کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اچھا وہ اممہ عائشہ سے حاکم میں جو روایت اچھا یہ جو روایتیں ساری ہیں پریشان نہیں ہونا اس پائی بھی میں موجود ہیں ٹھیک ہو گیا اممہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں فاطمہ ہم تو مردوں میں پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا مردوں میں فاطمہ کا شہر علی بن عبی طالب جو کسرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے اور کسرت کے ساتھ روزے رکھنے والے تھے وہ نبی علیہ السلام کو سب سے بڑھ کے محبوب تھے ٹھیک ہو گیا تو ہر ایک کی محبوبی ہے تھی لیکن اس کی بنیاد کے اوپر لڑائی جگڑا کرنا وہ غلط ہے میں نے بتایا نا المستدلل حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے میں نے اس میں ڈالا ہے کہ آمہ بن حمل کہتے ہیں کہ زخیر حدیث میں ہم تک جتنی حدیثیں پہنچی ہیں سب سے زیادہ فضائل جس شخص کے روایت ہوئے ہیں وہ حضرت علی کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آمہ بن رمبل کہہ رہے ہیں اور امام حاکم نے مستدلل حاکم اسے رکل کیا ہے شیخز بیر صاحب نے فضائل صاحبہ میں لکھی لہذا میرے خیال ہے جو پوششن آپ نے لکھیں آپ اپنے آپ کو ادھر تک رکھیں بیعث بکھیریں گے تو پھر آپ کو پتا ہے میری تو سپیشلیٹی ہے میں تو پی ایچڈیو اس فیلڈ کے اندر تو کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی اور پھر آپ کا یہ بیعث کا بکھیرنا عوام الناس کے ساتھ زیادی کرنے کے مترادف ہوگا کہ جو ان کے common questions ہیں وہ skip پوچھیں اس لئے مربانی کریں میرے اوپر بھی اور عوام الناس کے اوپر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں نہ سمجھیں لیکن کفار یا دہشتگرد وہ تو مسلمان سمجھ کہیں مارتا ہے وہ تو تفریق نہیں کرتا کہ فلان سنی ہے اس کو چھوڑ دو فلان شیعہ ہے اس کو مار دو تو یہ ہمارے آپس کی جو معاملات ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کم از کم مسلم تو سمجھیں یہ ہونا چاہیے نا جی اب امت کا کام ہے نا آج دس مورم کا دن ہے آج ہونا چاہیے تھا نا غدیرِ خوم کی حدیث پیان ہوتی لیکن اہلِ سنت کی اکثر مساجد کے اندر ماتم کو کنڈم کر رہے ہوں گے میں بھی کرتا ہوں لیکن اس سے بڑی چیز ہے یہ تو بیدت کا مسئلہ ہے کہ common terms کے اوپر امت کو جھوڑا جائے قرآن اور اہلِ بیعت کے اوپر اسی طریقے سے شیعہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے اہلِ سنت تک سچائی پوچانی ہے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام پر سبو شتم شروع کر دیں حالانکہ میں شیعہ کو کافی educated اس حوالے سے مانتا ہوں شیعہ کے تو بچے بچے کو اس بات کا پتا ہے کہ آلِ امیہ کے دور میں نوے سال تک ان میں سے بھی صرف عمر بن عبدالعزیز کے دو سوا دو سال آپ نکال دیں یعنی ممبروں کے اوپر جمعہ کے خطبوں میں اور عیدین کے خطبوں میں سیدن علی پر سبو شتم کیا جاتا تھا لانت کی جاتا آپ آلِ امیہ کی بیدت کوئی آگے لے کے چل رہے ہیں کم از کم سنیوں کو آپ یہ benefit دیں کہ انہوں نے یہ بیدت چھوڑ دی یہ تو کہتے ہیں نا وہ سنی کرتے تھے وہ سنی نہیں تھے وہ آلِ امیہ تھے عباموں ناس تو ان کو بھی پسان نہیں کرتے تھے تو واقعی کافر جب ماریں گے وہ تو یہ نہیں دیکھیں گے یہ سنی ایشیہ ہے وہ تو دیکھیں گے مسلمان مسلمانوں کے یہ بات پتہ ہے پٹائی ہو رہی ہے اس کے باوجود آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کوئی یوگدیوں کا ایجنٹ عیسائیوں کا ایجنٹ پتہ نہیں کیا کیا وہ ایجنٹ کے نام دیتے ہیں حالانکہ ان کے لئے تو سارے برابر کے دشمن وہ فرق نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی یعنی ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے ہیں اور common terms کیوں فرق علمی طریقے سے یعنی آپ اپنا part of view بیان کریں علمی اپروچ ہونی چاہیے جذباتی ڈاکٹرائن نہ ہو علمی ڈاکٹرائن ہو کیونکہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جذبات کو پھر آپ سائیڈ پہ رکھیں جذبات تو ساروں کے پاس ماشاءاللہ تھوکے صاحب سے ہے نا وہ جی میرا دل نہیں مانتا میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے وہ تو ساری کہتے ہیں اس کا تو کوئی حال نہیں ہے آپ دیکھیں کتاب اس سنت کیا کہا رہے اس سچائی کو فالو کریں شکریہ